بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارکہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل سرات پر چلایا جائے گا پل کے کنارے لوگوں کو اس طرح جہنم میں ڈالتے جائیں گے جیسے پتنگے آگ میں تیزی سے اور پیدر پہ گرتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ جن بندوں کے بارے میں چاہے گا ان کو نجات دلائے گا اس کے بعد فرشتوں نبیوں اور شہیدوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ لوگوں کے بارے میں سفارش کریں تو وہ سفارش کرتے جائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالتے جائیں گے وہ لوگوں کے حق میں سفارش کرتے جائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالتے جائیں گے اور وہ سفارش کرتے جائیں گے اور جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالتے جائیں گے حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں کہ جہنم والے کون ہیں اور جنت والے کون ہیں ہر وہ آدمی جو ننیاوی طور پر کمزور ہو جسے لوگ کمزور سمجھتے ہوں پورا گندہ اور گبار علودہ ہو اور دو بوسیدہ سی چادریں پہن رکھی ہوں یہ لوگ جنتی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دے تو وہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے اور سخت مزاج بد اخلاق متکبر مال و دولت جمع کرنے والا وخیل اور موٹا تازہ آدمی جو از راہ تکبر لوگوں سے آگے آگے چلنا پسند کرتا ہو وہ جہنمی ہے اسلام علیکم دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین